آداب پورو ودایق پہن گپتہ دوارہ پچھلے کلپدرگار وارتہ میں رام نگر ریڑی والوں پر ویبادت بیان کو لے کر ریڑی والوں نے آج سڑکوں پر اتر کر پورو ودایق ادنپور کا پتلا جلگ کیا پردشت تتہ مانگ کرتے ہوئے کہا کہ پورو ودایق ان سے معافی مانگے دیکھیں میرا نام پومن سنگھ ہے اور آج کا جو ہمارا پردرشن ہے یہ ادنپور کے پورو ودایق جو ہے پومن کمار گپتہ جی ان کے خلاف جو آج ہم یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں کل جو ہے آپ نے دیکھا کہ کل ادنپور کے پورو ودایق پومن کمار گپتہ جی نے ایک آنن فانن میں جو ہے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ رام نگر کے لوگ جو ہے اٹھ کے ادنپور شہر میں آکے ریڈی فڑی لگا رہے ہیں ہم ادنپور کے پورو ودایق پومن کمار گپتہ جی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ رام نگر کے لوگ اگر اپنی ڈسٹک کے اندر ہی ریڈی نہیں لگائیں گے تو کیا وہ پاکستان میں جائیں گے اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ اگر اٹھ کے ادنپور میں ریڈی لگا رہے ہیں یوپی کے لوگ اٹھ کے آئے ہیں بیہار کے لوگ یہاں پہ اٹھ کے ریڈی لگانے آئے ہیں ان کے خلاب آپ نے ایک شبت بھی نہیں بولا اور آپ نے دسٹک ادنپور جو ہمارا رام نگر کا ایریاز میں پڑتا ہے ان لوگوں کے خلاب جو ہے آپ نے اس طرح کی بیانوازی کل جو ہے میڈیا کے مادے میں کی ہم اس کی قرید شبتوں میں نندہ کرتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ رام نگر کے لوگ جو یہاں پہ آج ادنپور میں رہنے آئے ہیں تیس ہزار بہت جو ہے رام نگر کے لوگوں کا ادنپور کانسی چونسی میں ہے اور آنے والی الیکشن میں وہ رام نگر کے لوگ جو ادنپور میں رہتے ہیں ادنپور کانسی چونسی میں رہتے ہیں آنے والی الیکشن میں ہے اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو وہ اچھے طریقے سے وہ رام نگر کے لوگ آپ کو دیں گے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے پبر کمار گفتا جی اگر آپ نے رام نگر کے لوگوں سے معافی نہیں مانگی آپ نے اپنے جو شب جو آپ نے میڈیا کے ماضی میں رام نظر کے لوگوں کے قلاب بولے اگر وہ آپ نے باپس نہیں لیے تو ہم اگرات اندولن کے لیے اتارو ہو جائیں